منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے جد آوے موت میں ہوں سوڑا قریب ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اور بزرگو دوستو تاڑے سامنے اگلی ویڈیو تنال حاضرہ تسی دیکھ رہے ہو کہ ایک جڑی بوٹی بھی ایسی کم آنگے کیونکہ جڑی بوٹی ہیں دی طرح دوانیاں دویچ استعمال ہے اور اندہ استعمال تنو دستنے ہیں کہ کس طرح کس طرح استعمال کیتا جندا ہے لیکن اس تا نام جڑا ہے او گڑوئے ہیں اینو خراتین بھی کیا جاندا ہے یعنی کہ اندہ جننے نام نے او تنو میں نام دستا میاں لیکن اس علاوہ ویڈیو دے اندہ تے جننے نام دا میں نو پتا ہے جب میرے علم جنے او میں لکھ کے دے او تنو ویڈیو دے اندہ تے جننے او دکھائے جانگے یعنی کہ اس نو مختلف زبانہ دے بچے لیکن پنجابی دی زبان دے بچے اندہوں گڑوئے بھی کیا جاندا ہے اور اس تلاوہ خراتین بھی کیا جاندا ہے مختلف زبانہ دے بچے اور اس نو زغار بھی کیا جاندا ہے اور اس نو کرم بھی کیا جاندا ہے اور اس نو سندھی زبان دے بچے سامپا بھی کیا جاندا ہے اور اے جہاں ایک بڑا مشہور کیڑا ہے اے تقریباً تقریباً ایک بالشت یعنی کہ کم کم ایک فٹ تکر اے لمبے ہو جاندے نے لیکن جڑے کے ساڑے پاکستان دے بچے پائے جاندے نے او اندہ زیادہ لمبے نہیں ہوں دے او تقریباً تقریباً کوئی پانچ چھ سات اندھ تک ہو جاندے نے اور مارکیر دے بچے اے ہور مل جاندے نے چائنا دے او واقعی ایک فٹ تکر ہن دے نے اور اے موسم برسات سامن پادروں دے بچے تو بہت زیادہ عام گلیاں دے بچے بھی ہو جاندے نے اور اس کے علاوہ اے باغاں دے بچے زمینہ دیاں یعنی کہ کھال وغیرہ ہن دے نے بننے وغیرہ ہن دے نے سائڈہ ہن دیا نے او نا دے بچے بہت زیادہ ہن دے نے اور اس نو مچھی بڑے شوق نہ لکھان دی ہے دیکھو اللہ سننے دی شان ہے اللہ سننے دی قدرت ہے کہ اللہ تعالی نے ایک دوسرے دی بعض کچھ چیزیں اس طریقے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے دی خوراک بھی بنا شدی ہے اور وہ بہت ہی اچھی خوراک ہن دی ہے یعنی کہ ایک چیز ایک نو کھان دی ہے اور دوسرے دی ہو خوراک ہے اور اس دا جڑا رنگیں وہ سرخی مائل ہندہ ہے بعض کچھ زیادہ سرخ ہندے نے بعض کچھ کچھ سرخ ہندے نے اور اس دا ذائقہ جڑا ہے بعض جگہ دے پڑے آئے کہ وہ پھر کھان دا ہے اور اس دی تاثیر جڑی ہے وہ گرم تار ہندی ہے اور اس دنوں بہت زیادہ استعمال کیتا جاندہ ہے اور اس دنوں اگر اس کلے دا پاوڈر بنا کے یعنی کہ پہلے نو ساف کرنا چاہی دا ہے ساف کرنا دا طریقہ ہے کہ اگر تسی زندہ گڑوئے پکڑ کے تو لسی لیکن لسی چھات جڑی اندھی ہے لسی کسے برتند وچ نمک والی لسی پا کے انہوں گڑویاں نو اس دے اندر چھڑ دے ہو اور لسی نو پیندے رہنگے اور انہوں دے اندر جڑی مٹی ہوئے گی اور دوسرے رستے جڑی اور انہوں دے خارج ہوئے گی اور بلکل صاف ہو جانگے اس دو بعد اس دنوں سکایا جائے گا سکا اندھو بعد انہوں کٹ کے پاوڈر بنا کے تو انہوں استعمال دوانیاں دے آئے آن دے نے یعنی کہ اس چیز دی ماجون بھی بنائی جاندی ہے اور اس دنوں علیدہ ہی اس دا پاوڈر بنا کے تو انہوں اگر قیمہ پکا کے قیمے دے اتے چھڑکے یعنی کہ کوئی اجدہ چمچ اون دے اتے چھڑکے تو انہوں کھایا جاوے تو یہ طاقت واسطے بھی بڑی زبردست چیز ہے مردانہ طاقت واسطے زبردست بڑی عالی زبردست ہے اور اس تو علاوہ ماجونہ دے وچہ یہ بہت زیادہ استعمال جاندہ ہے اور اس تو علاوہ تلیاں دے وچہ بہت زیادہ جنہیں تلے مالچی بنائے جاندے نے اس دن در بھی انہوں کافی زیادہ استعمال کیتا جاندہ ہے دوستو امید ہے کہ انشاءاللہ تو انہوں یہ انفرمیشن جڑی ہے یہ ویڈیو جڑی ہے اچھی لگی ہو جائے گی ضرور اچھی لگے گی انہوں کسی لائک بھی کریو انہوں شیئر کریو سسکرائب کرنا نہ پھلیو اگلی ویڈیو نفیر ملنے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ہم ہو گئے بدیرے سرکار نوکوانگے ہم ہو گئے بدیرے سرکار نوکوانگے دردان پھلے گے رہے دردان پھلے گے رہے سرکار نوکوانگے دردان پھلے گے رہے